بسم اللہ الرحمن الرحیم قوت لسان یہ اللہ کئی بہت بڑی نعمت اور توفہ ہے اِنَّ مِنَ الْبِيَانِ الْسِحْرَى آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شمار بہت سے بیانات جادو کی تاثیر رکھتے ہیں یعنی لوگ متوجہ ہو جاتے ہیں اب انسان کی زبان میں لکنت ہو صحیح بول نہ سکتا ہو لوگوں کو صحیح بات بتلا نہ سکتا ہو تو اس علاج کو اللہ نے قرآن حکیم کے اندر ایک آیت کے اندر رکھا ہے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب فرعون کی طرف بھیجا اِذْحَبْ اِلَى فِرَعَوْنَ اِنَّهُ تَغَا جائیں فرعون کو تبلیغ کریں وہ سرکش ہو گیا ہے فَقُلْ هَلَّكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّعَ کہ اسے کہیں صحیح رستے پہ آ جاؤ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ سے یا اللہ میری زبان میں لکنت ہے تو میں تقریر کی ایک تقریر کا ملکہ ہوتا ہے بیان کرنے کا اس لیے مہارت نہیں رکھتا کہ میں زبان کی لکنت کا شکار ہوں تو یہ دعا موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اللہ کے حضور کی اللہ نے آپ کی زبان کی گریں کھول دی اور لکنت ختم ہو گئی وہ سورة طوحہ کی دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي یہ آیتیں آپ پانی پہ دم کر کے روزانہ یارہ مرتبہ پیئیں اور یارہ دن تک پیئیں انشاءاللہ زبان کی گریں کھل جائیں گی بچہ نہ بول سکتا ہو اٹھک کے بولتا ہو اس کو پلائیں یارہ دن تک انشاءاللہ بولنے کی قوت اللہ اطا فرمائے گا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِ